دیش میں کورونا سنکرمنٹ کے معاملے تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں بھارت میں کورونا مریضوں کی سنکھیا دو لاکھ چھبیس ہزار کے پار پہنچ گئی ہے جبکہ کوویڈ نائنٹین سے مڑنے والوں کی سنکھیا بڑھ کر چھہ ہزار تین سو اٹالیس ہو گئی ہے وہیں کورونا سنکرمنٹ سے اب تک ایک لاکھ نوہ ہزار سے زیادہ مریض ٹھیک بھی ہوئے ہیں بات اگر ہم مہاراشکی کریں تو یہاں کورونا کے سب سے زیادہ مریض سامنے آئے ہیں دیش بھر میں لگاتار کورونا کے آنکھڑے بڑھتے جا رہے ہیں دو سو تہتر لوگوں کی موت پشل چوبیس گھنٹے میں ہوئی ہے دو لاکھ چھبیس ہزار سات سو ستر لوگ کورونا سے سنکرمنٹ دیش بھر میں اور چھ ہزار تین سو اٹالیس لوگ کورونا کی چپیٹ میں آ کر اپنی جان گوا چکے ہیں لگاتار کورونا سنکرمنٹوں کا جو آنکھڑا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ایکٹیو کیسز فیلال ایک لاکھ دس ہزار کے پار ہیں دو سو تہتر لوگوں نے پشل چوبیس گھنٹے میں اپنی جان گوای ہے دو لاکھ سے آدھک سنکرمنٹوں کا آنکھڑا پہنچ چکا ہے لگاتار کورونا کے آنکھڑے بڑھتے جا رہے ہیں اور فیلال ایکٹیو کیسز کی اگر بات کریں ایک لاکھ دس ہزار نو سو ساٹھ پشل چوبیس گھنٹے میں نو ہزار آٹھ سو اکاون نئے معاملے سامنے آئے ساتھی پشل چوبیس گھنٹے میں دو سو تہتر لوگوں نے اپنی جان گوایی کورونا وائرس کی چپیٹ میں آ کر آدھک اپ ڈیٹ کے لیے ہماری سموادہ تھا پریت کرن فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں پریت کرن کیا نئی اپ ڈیٹ دیکھیں جو آنکھڑے ہیں وہ لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اس بیچ چوکت سب بھاگ بھی لگاتار الٹ ہے لگاتار اپنی ذمہ داری اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے کیا نئی اپ ڈیٹ دیکھیں منیشہ دلی میں لگاتار معاملے بڑھتے جا رہے ہیں قریب میں تیرہ سو نئے معاملے آئے ہیں والدیش پر میں لگاتار معاملے بڑھ رہے ہیں سو نو ہزار آٹھ سو کھانون نئے معاملے آئے ہیں دلی میں رکشہ سکتی رہے ہیں آجے کمار ان کو قرونہ ہو گیا اس وجہ سے جو رکشہ بن چاہلے ہیں وہاں پر کچھ بلوک کو بند کر دیا گیا اس کے ساتھے شرم شکتی بابن میں بھی قرونہ کے کچھ سیشن پائے گئے ایسے میں شرم شکتی بابن کو دو دن کے لئے تیم کر دیا گیا اور دی اپ ڈیٹ دلی کا وہ کبیبا سات دن کے لئے سیل کر دیا گیا تمام جو اس طریقے کے معاملے سامنے آ رہے ہیں وہ بے حد یہ کہا جائے کہ لوگوں کے لئے پریشانی بھون ہے یہاں تک کی دلی کے اپرا جپال کا کاریال وہاں پر بھی تیرہ معاملے سامنے آئے تھے ایسے میں ان کی کاریالے کو بھی کافی تقصیل کر دیا گیا لگاتا نئے معاملے آئے ہیں ایسے میں جو منسٹری کے اور پر گائیت لائن آ رہی تھی کہ مندروں کو کھول دیا جائے تمام جو پجاری ہیں ان کی طرف پر یہ کہنا ہے کہ جو سیلٹائزر کو مندر میں رکھنا کہیں کہیں یہ غلط ہوگا سابون اور جنل ہے ان کا ہی پیوک کیا جائے تو بہتر ہوگا پریت کرن تمام جانکاری کے لئے آپ کا شکریہ آپ کو بتا دیں جس پرکار سے لگاتار کورونا سنکھرمت مریضوں کی سنکھیا میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے تمام جو احتیاط ہیں وہ بڑھتی جاری ہیں اور ابھی ساتھی آٹھ جون سے جو مندر ادھا مکس تھل کھول جائیں گے وہاں پر پجاریوں کا یہ کہنا ہے کہ مندر میں سینٹائزر کی جگہ سابون کا پریوگ اگر ہم کروائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا